دوستو ویسے تو جب کبھی بھی ہم لوگ رمضان میں روزہ یا پھر اس طرح کے کوئی بھی ایسے کیورڈ سنتے ہیں تو ہمارے دماغوں میں سب سے پہلا خیال صرف اور سب مسلمانوں کا ہی آتا ہے مگر ہاں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی ہماری اس دنیا کے باقی اتنے سارے دھرم اور مذہبوں میں ان سب ہی میں کسی نہ کسی طرح سے روزے کا کونسپٹ پایا ہی جاتا ہے چاہے وہ یہودی ہو ایسائی ہو ہندو ہو جین ہو یا پھر اس طرح کے کوئی بھی دوسرے دھرموں کوئی بھی دوسرے مذہبوں ان سب ہی میں کسی نہ کسی طرح سے الگ الگ وقتوں پر روزے رکھے ہی جاتے ہیں اور ان روزوں کو الگ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے لیکن دوستو آپ لوگ کو یہ بات جان کر شاید حیرانی بھی ہوگی کہ ہماری اس دنیا میں ایک روزہ ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ ویسے تو جو ہماری اس دنیا کے لگ وقت سبھی دھرموں اور مذہبوں میں بھی کافی زیادہ پاپولر ہیں دوستو ہماری اس دنیا کے لگ وقت سبھی دھرم اور مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگ اس روزے کو رکھتے بھی ہیں ایون اس روزے کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان خود اس روزے کو پھر بھی نہیں رکھتے ہیں مسلمان نہ تو اس روزے کو رکھتے ہیں اور نہ ہی اس روزے کے بارے میں کبھی بات کرتے ہیں بلکہ یہ بات جان کر شاید آپ لوگوں کو حیرانی بھی ہوگی کہ مسلمانوں کے کچھ اماموں کے نزدیک جہاں ایک طرف اس روزے کو رکھنا مکروح ہے تو وہیں دوسری طرف کچھ اماموں کے نزدیک تو اس روزے کو رکھنا سخت حرام ہے یعنی کہ اگر کچھ مسلمان اس روزے کو رکھیں گے تو وہ گناہگار بھی ہوں گے مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ روزہ کونسا ہے اگر دنیا کے دوسرے دھرموں کے لوگ اس روزے کو رکھتے ہیں تو آخر قرآن میں اس روزے کا ذکر کیوں موجود ہے اور اگر قرآن میں اس روزے کا ذکر آیا ہے تو پھر مسلمان اس روزے کو آخر کیوں نہیں رکھتے ہیں تو چلیے انہی سارے سوالوں کے جواب ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں دراصل دوستوں ہم لوگ بات کر رہے ہیں خاموشی کے روزے کے بارے میں کہ جس کو مانویرت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس وقت ہماری دنیا کے زیادہ دھرموں میں اس کو ایک عبادت کے طور پر بھی اسمال کیا جاتا ہے عیسائی لوگوں کے مطابق جب کسی مرے ہوئے انسان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا جاتا ہے یعنی وہاں پر مانویرت کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انٹری ہوتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگ کی اس خاموش عبادت کو قبول کرتے ہیں اور جو انسان مرا ہے اس کی نجات کا بندوبست بھی کرتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں میں عبادت کا یہ طریقہ کافی لمبے وقت سے ہی چلا آ رہا ہے جس کا سیدھا سا ثبوت ہم لوگ کو قرآن سے بھی ملتا ہے قرآن کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم نے خاموشی کا روزہ رکھا تھا ترجمہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ارض کیا اے میرے رب میری کوئی ایسی نشانی مقرر فرما تو فرمایا گیا کہ تمہاری لئے نشانی یہ ہے کہ تم تین دنوں تک لوگوں سے سوائے اشاروں کے بات نہیں کر سکو گے اور اپنے رب کو کسر سے یاد کرو اور شام اور صبح اس رب کی تذبی کرو سورہ آل عمران آیت نمبر اکتالیس اس کے علاوہ بھی قرآن کی ایک اور ایسی آیت ہے کہ جسے یہ خاموشی کے روزے کا ثبوت ملتا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ملتا ہے سو اے مریم تم کھاؤ اور پیو اور اپنے فرزن کو دیکھ کر آنکھیں تھنڈی کرو پھر اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے یعنی خدا کے لیے خاموشی کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے سو میں آج کسی بھی انسان سے گوفتگو نہیں کروں گی یعنی کہ کسی بھی انسان سے بات بھی نہیں کروں گی سورہ مریم آیت نمبر 26 دوستو قرآن کی ان دونوں آیتوں سے یہ بات کلیر ثابت ہوتی ہے کہ اس دور میں یہودی اور عیسائیوں کے بیج یہ خاموشی کے روزے کی نظر ماننے والا یہ عمل ہر سے زیادہ مشہور اور عام تھا اس لیے ایسا کرنے پر اس دور کے لوگوں نے حضرت بی بی مریم کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اس کے علاوہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے اتیاز میں بھی ایسے بہت سارے راہیبوں سینس کا ذکر بھی ملتا ہے انہوں نے وقت وقت پر یہ خاموشی کا روزہ رکھا تھا اتنا ہی نہیں دوستو ان لوگ کے یہاں پر اس چیز کا رواج آج تک چلا آ رہا ہے اور اس کو وہ آف سائلنس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مگر دوستو آف انٹریسٹنگ بات تو یہ ہے کہ خاموشی کے اس روزے کا کونسپٹ صرف یہودیوں اور عیسائیوں تک ہی سیمت نہیں ہیں بلکہ یہ تو ہماری دنیا کے دوسرے دھرموں اور مذہبوں میں بھی پایا جاتا ہے مثال کے طور پر یہ روزہ ہندو دھرم میں کافی پوپولر ہے اور ہندو دھرم میں اتحاسک طور پر یہ پچھلے ایک لمبے وقت سے چلا آ رہا ہے اس روزے کو ان کے یہاں پر مانورت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہندو دھرم کے مطابق ایک عام انسان اگر سادو بننا چاہتا ہے تو اس کیلئے ایک لمبے وقت تک یہ مانورت رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ہندو دھرم کی پویتر کتابوں کے مطابق یہ مانورت رکھنے سے جو روحانی طاقتیں ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں یہی وہ وجہیں کہ ہندو دھرم کے کیلنڈر کے مطابق جو چھٹا مہینہ ہوتا ہے یعنی کہ بھادو اس میں یہ سولہ دن ایسے خاص کر لیے گئے ہیں جن میں یہ مانورت رکھا جاتا ہے عام طور پر ہندووں میں یہ مانورت ہندووں کے بہت بڑے دیوتا جن کو بھاگوان شب کا نام دیا جاتا ہے ان کو رازی کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے ہندو لوگوں کے مطابق ان کا یہ مانورت ان کی کسی یہ خواہش پوری ہونے پر سبب بنتا ہے بھارت کے اتحاس کے ایک مشہور فریڈم فائٹر اور ایک مشہور نیتا یعنی کہ گاندھی جی بھی ہمیشہ مانورت رکھا کرتے تھے انہوں نے ہفتے میں ایک دن یعنی کہ پیر کا دن اپنے لیے خاص مقرر کر رکھا تھا وہ ہر پیر کے دن مانورت رکھا کرتے تھے اور انہوں نے یہ دستور اپنی پوری زندگی باگی رکھا تھا یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں آخری وقت تک ہر پیر کے دن مانورت رکھا تھا ہندووں کے ساتھ ساتھ مانورت کا کونسیکٹ بہت درمے بھی پایا جاتا ہے بہت سارے بدش لوگ مانورت رکھتے ہیں اور جو بدش بھی یہ جو مانورت رکھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خاص طرح کی ایک لوہی کی سلاک بھی ہوتی ہے جس کو کھا کھڑا کہا جاتا ہے اور یہ عام طور پر جانوروں کو بھگانے یا پھر لوگ کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کیونکہ ظاہرہ جو بھی انسان مانورت رکھتا ہے تو وہ کسی سے بات تک نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ظاہرہ جو بھی انسان مانورت رکھتا ہے وہ اپنی زبان سے تو بات نہیں کر سکتا ہے اس لیے لوہی کی سلاک کا استعمال کیا جاتا ہے بہت دھرم کے علاوہ آپ چاہیں جیندرموں یا پھر اس جیسے کچھ اور دھرموں ان سبی میں مانورت کا کونسپٹ پایا ہی جاتا ہے ہاں وہ بات الگ ہے کہ کچھ دھرموں اور مذہبوں میں اس کو الگ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہو مگر دوستو اب انٹریسلنگ بات تو یہ ہے کہ اسلام میں اس مانورت یعنی خاموشی کے اس روزے کی کونسپٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت مانی جاتی ہے بلکہ اس کے اپوزٹ صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے صحیح بخاری کی حدیث رمبر 6704 کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ فرما رہے تھے تو اچانک سے ان کی نظر ابو اسرائیل نام کے ایک ایسے صحابی پر پڑی جو اس وقت کھڑے ہوئے تھے آپ نے ان کے کھڑے لینے کی جب وجہ پوچھی تو پتا چلا کہ دراصل انہوں نے خدا کو راضی کرنے کے لیے قسم کھائی ہے کہ اب وہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے نہ ہی کسی پیڑ کے سائے میں جائیں گے اور نہ ہی کسی شخص سے بات کریں گے یعنی کہ خاموشی کا روزہ رکھیں گے جب آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان ساری چیزوں کی خبر ہوئی تو آپ نے فوراں ان کو حکم دیا کہ آپ اب بیٹھ جاؤ اور اس کے علاوہ کسی سے گفتگو کرنا یعنی بات چیت کرنا بھی شروع کر دو اتنا ہی نہیں دوستو آگے کے دور میں آنے والے بھی کئی بڑے بڑے اسلاموں کے اماموں نے بھی اس روزے کو رکھنے کے لیے منع کے آئے اور یہ کہا گیا ہے کہ بھلے ہی پہلے کے دور میں یعنی پہلے کی شریعتوں میں اس کا رواج عام تھا مگر اب یہ پورے طرح سے منع ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگ کی نولیج ضرور بڑی ہوگی فیلال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارا اس ویڈیو چینل نیڈورک فلائٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں